نہیں خوشبخت مہتا جانے عالم میں کوئی ہمسا نہیں خوشبخت مہتا جانے عالم میں کوئی ہمسا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق عظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق عظم سا مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر تیرا اک اک گدا پیز و سخاوت میں ہے ہاتم سا تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں لے کر اٹھیں گے تمہارے در سے جھولی بھر مرادیں لے کر اٹھیں گے نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا فدا اے ام کل سوم آپ کی تقدیر یابر کے فدا اے ام کل سوم آپ کی تقدیر یابر کے علی بابا ہوا دولا ہوا فاروق اعظم سا علی بابا ہوا دولا ہوا فاروق اعظم سا علی بابا ہوا یہ شیر جائے بڑا معنی ہے اس کے اندر لیکن میں اس کو چھیڑنا نہیں جاتا آپ کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یکم محرم حرام کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی آپ پر جو حملہ ہوا تھا وہ ذل حجہ کی آخری جو دن تھے چھبیس یاں سے آپ پر ہوا تھا حملہ تو کچھ دن آپ اسی مرد شہادت میں مفتا رہے اور یکم محرم حرام کو آپ کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنوں کو عید کی طول مناتے ہیں مہاد اللہ عید مناتے ہیں مہاد اللہ اب اس کا جواب دیتے ہوئے براد العالد کہتے ہیں کہ منائے عید جو ذل حجہ میں تیری شہادت کی الہی روز و ماہ حسن انہیں گزرے محرم سا الہی روز و ماہ حسن انہیں گزرے محرم سا محرم کتنا پورا سال گزر جائیں گے دن بھی ایسے گزریں ان کے سال بھی ایسے گزریں گڑیاں بھی ایسے گزریں ان کی دائر ہے یہی دعا دیں گے ان کو اور کہہ دیں گے اب مقت میں کہتے ہیں حسندر حسندر عالمِ پستی سرِ رفعت اگرداری یہ فارسی سے بات میں ہے حسندر عالمِ پستی سرِ رفعت اگرداری بیع فرقِ ارادت بردرِ فاروقِ عازم سا اس کا مطلب اگر میں چاہوں گا کہ فارسی میں جو یہ کہا گیا ہے اس کا مطلب بھی اگر پڑھن جائے نا ہم جسوں کو تو ہم کو مزا جائے گا اچھا نا تو مقصد بہت کے مطلب اس کا کیا ہے آہاں کیا بات ہے کہتے ہیں حسندر عالمِ پستی اے حسند عالمِ پستی سے اگر تو چاہتا ہے سرِ رفعت اگرداری اگر تو اس عالمِ پستی میں رہتے ہوئے بلندی کا خواہش مند ہے اے حسند تو جو کیا کرنا ہے بیا آجا فرقِ ارادت بردرِ فاروقِ عازم سا آجا اور اپنے سر کو فاروقِ عازم کے در پر جھکا دے اگر تو ایسا کرے گا تو پستی سے بلندی طرح نصیب ہو جائے گا حسندر عالمِ پستی سرِ رفعت اگرداری بیا فرقِ ارادت بردرِ فاروقِ عازم سا